کیوں کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو اچھے سے تصدیق کر لیا کروکرانمجید میں یہ چیز منشن ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ آپ کی جوٹی خبر کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوگا چاہے وہ فتنہ فساد سے ہو چاہے کسی کا قتل ہو چاہے کسی کی زندگی برباد ہو پچھلے دنوں میں ایک خبر ہوئی تھی کہ کسی مندر میں مرتییں توڑی گئی یہ خبر جب پھیلی تو ہندو کمیونٹی نے بہت زیادہ اعتراض کیا کہ شاید مسلمانوں نے یہ کیا ہوگا لیکن ان لاسٹ پر کیا نکلا کہ وہ چاروں ہندو ہی تھے جنہوں نے مرتییں توڑی تھی اور وہ چاروں ہندو ہونے کے بعد پولیس نے اچھی سے پرتال کی سی جی ٹی وی نکالی اس پر جب وہ چاروں ہندو نکلے تو کافی لوگوں کے مو بند ہو گئے یہ بات صرف ہندو کے اوپر نہیں اپلائی ہوتی یہ بات مسلمانوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی اچھی سے تحقیق کر لیا کرو تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو کسی کو فتنہ فساد ملک میں بھی نہ پیدا ہو کنٹری میں فتنہ فساد پھیلنے کی زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ فیک نیوز فیک نیوز اس قدر پھیلتی ہے اس ممارے ملک میں چاہے ہندوستان ہو چاہے کہیں اور ہو بہت تیزی سے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر لوگ رییکشن دیتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو بعد میں وہ ثابت غلط ہی ہو جاتی ہے